ون ورڈ انگلیش سیریز کے ساتھ اکمل آپ کے ساتھ پھر موجود اور آج ایک آپ کے لیے نئے لفظ لے کے ہیں اور میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ روٹین میں روز مرہ ایکسلنٹ انگلیزی بولنے اور لکھنے کے لیے آپ کو صرف دائی سو سے تین سو ورڈ چاہیے وہ کون سے ورڈز ہیں اور ان کی پننسیشن کیا ہے یہ پوری سیریز میں دے رہا ہوں آپ اس کی پوری لسٹ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ پہلی مرد میں دیکھ رہے ہیں تو پوری لسٹ میں نے پلی لسٹ دیا ہے اس کو لنک یہاں سے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ سیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ یہ ویڈیو پہلی مرد میں دیکھ رہے ہیں تو نیچے سرخ رنگ کا بٹن آ رہا ہے سبسکرائب کا اسے دبا لیجئے اور ساتھ ایک گنٹی آ رہی ہے اسے بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو روٹین میں ہماری ویڈیوز آتی رہیں آپ سیکھتے رہیں اور آپ آگے پڑھتے ہیں تو آج کا جو موسٹ کامن ورڈ یوز ہوتا ہے آج کی دنیا میں وہ ہے موبائل فون تو یہ لفظ اس کا موبائل ہے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں اس سے آگے یہ روٹ ہے اس سے آگے کافی زیادہ لفظ یہ پلتے ہیں تو لفظ یہ موبائل نہیں بولنا آپ نے یہ لفظ اس کی صحیح پرننسیشن جو ہے وہ موبل ہے موبائل نہیں ہے موبل کہاں سے نکلا ہے موویبل سے نکلا ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہو سکتے ہیں فون جو تار والے ہوتے تھے جو ٹیبل پر ہی رکھے جاتے تھے اور انہیں آپ کہیں آگے پیچھے نہیں لے جا سکتے تھے تو یہ کیا موویبل ہے تو موویبل سے نکلا ہے موبل موبائل نہیں بولنا موبل بولنا اب یہ موبل فون بھی ہو سکتا ہے موبل وین بھی ہو سکتی ہے موبل پرسن بھی ہو سکتا ہے ہم تو ہیں ہی موبل کیونکہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے تھے تو موبل فون بولنا ہے موبائل فون نہیں بولنا موبل وین بولنا ہے موبائل وین نہیں بولنا اور بائی دفعہ یہ موبل فون جو ہے اس کا جو صحیح نام ہے وہ سیلیلر فون ہے سیلیلر فون ہے موبل فون تو اس کو موو ہونے کی ویسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی ویسے اس کی صلاحیت کی ویسے ہم اسے موبل کہہ لیتے ہیں بائی دوئے اس کا جو پراپر نام ہے وہ سیلیولر فون ہے وہ سیلیولر ڈیٹا اور سیلیولر کنیکشن سے چلتا ہے تو اس کا پراپر نیم سیلیولر ہے لیکن اس نے موو ہونے کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم جہاں چاہے فریلی لے جا سکتے ہیں اسے موبل فون کہتے ہیں تو آج کے بعد آپ نے موبائل نہیں کہنا موبل فون آج کے بعد آپ نے اسے پرناوس کرنا ہے اس کے پریکٹس کیجئے گا سیکھتے رہیے آگے بڑھتے رہیے تو اس کا پورا کورس ہماری ویب سائٹ پر اویلیبل ہے جس میں ہم آپ کو لفظ بلفظ عرف بیرف سینٹنس بائی سینٹنس اردو میں انگلیش میں پاکستانی سٹائل میں گوروں کے سٹائل میں بریٹش امریکن گلوبل سارے کے بارے میں لکھ کر اور بول کر آپ کو گائیڈ کریں گورے کہاں سائلنٹ کرتے ہیں کہاں بلاسٹ کرتے ہیں کہاں سکپ کرتے ہیں کہاں ملچپل ورڈز کو ملا کے بولتے ہیں یہی وہ وجہات ہے کہ ہمیں گوروں کے سمجھ نہیں آتی اور گوروں کو ہماری سمجھ نہیں آتی تو فول کورس میں بیسک رولز ریگولیشنز کامن وکیبری کامن سینٹنسیز کامن ڈائیلاغز انگلیش موویز کیسے دیکھنی ہے انگلیش موزک کیسے دیکھنی ہے ہر اس سچویشن میں ایون کے گورہ سرگوشی بھی کرے تو آپ سمجھ سکیں اور آپ سرگوشی کریں تو وہ سمجھ سکیں اس لیول پر ہم آپ کو فول کورس میں گائیڈ کریں تو آپ فول کورس جا کے ضرور دیکھئے ہماری ویب سائٹ پر www.theskillsets.com یہاں لنک بھی آ رہا ہے یہ نیچے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو لنک بھی مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی آپ اس سے سیکھے ہوں گے اور آپ اس کا تھمز اپ ضرور دبائیے گا اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اور اپنے سوشل میڈیا پر ضرور شرک کیجئے تاکہ آپ کے دوست اے باپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ اگلے کون سے ورڈز پر جائیں گے کہ میں ویڈیو بنوں اپنا سیلیکٹڈ ورڈز جو ہے مجھے نیچے کومنٹس میں بتائیے تو میں ان ورڈز کو اٹھا کے آپ کا نام لے کے انشاءاللہ اس کے اوپر مزید ویڈیو بناوں گا مجھے نیچے کومنٹس میں بتائیے تو میں انشاءاللہ